موسیقی ہم بات کرتے ہیں آپ کے مختلف صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پہ نفسیات کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں کیونکہ اس میں اتنی زیادہ پرابلمز ہیں اتنی زیادہ اس کی بیماریاں ہیں جس میں بہت سارے چیزوں سے یا بیماریوں سے ہم واقف نہیں ہیں اور ہمیں پہلے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو لوگ موجود ہیں اگر ان کے ساتھ اگر ان کے بہیوئر کے حوالے سے اگر اس طرح کا پرابلم آپ دیکھتے ہیں تو جیسے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو جسمانی طور پر کسی بھی اگر کوئی مرض ہوتا ہے اگر آپ کو بخار خانسی یا نزلہ ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے نفسیات کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانن کی ضرورت ہے اور وہ کام ہوتا ہے نفسیات کا جو ڈاکٹر ہو ماہر نفسیات ہو اس کا اور یہ بھی ساتھ دور آتا ہوں کہ ماہر نفسیاتی جو آپ ڈاکٹر ساکی آٹویس جس کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس جانے کا قطع یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ پاگلپن کا شکار ہیں میں بار بار یہ بات دور آ رہا ہوں کہ نفسیات کی کوئی بھی بیماری پاگلپن نہیں ہوتی بہرحال اور یہ قابل علاج بھی ہوتی ہے اسی چیز پر زور دے رہے ہیں سمجھانے کی کوشش کا ڈاکٹر شاہب ہمارے سٹوڈیوز میں تشکل آ چکے ہیں ہمارے معزوز مہمان جو کہ ایک ماہر نفسیات ہیں اور بڑے تسلسل کے ساتھ ہم پروگرامز کر رہے ہیں مختلف جو نفسیاتی مسائل ہیں اس حوالے سے اور بہت سارے سوالات بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں کوشش کریں گے آج بھی اس کے پر بات کی جائے ڈاکٹر شفیق یاسین صاحب جو کہ ایک بہترین ماہر نفسیات بھی ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہت دی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اور اس وقت پاکستان میں موجود ہیں شہر کراچی میں ایک بڑی زبردست جگہ انہوں نے بنائی ہیں نفسیات کے حوالے سے جو مسائل لوگوں کو ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں شفیق یاسین ہاسپٹل اور وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں اور آج بھی اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور ہر طرح کے مریضوں کا علاج وہاں پر ہو رہا ہے نفسیات سے جوڑے یا منعشیات کے عادی جو لوگ ہیں ان کا بھی علاج ممکن ہے دکٹر شفیق یاسین کو میں ویلکم کر رہا ہے تینکیو دکٹر تینکیو ونس اگین فور بینگ ویڈ آس اور دکٹر بہت ہی انٹرسنگ قویسٹنز ہمارے پاس ہیں خاص طور پر جو پرشنیلیٹی ڈیسورٹرز کے حوالے سے ہمارے پاس آئیں ہیں اس کی طرف آؤں گا بٹ ایک اور بڑی انٹرسنگ چیز ہے جس کو آج ہم نے ٹاپک بنانا ہے وہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اس کو پینک اٹیک آیا ہے بہت جلدی پینک کر جاتا ہے اب آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیجئے میں چاہوں گا ذرا اس کے پر بات ہو جائے کہ یہ پینک کر جانا اس کی کیا وجوہات ہیں سیچویشن کو صحیح طرح سے ہنل نہ کر پانا اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے خاص طور پر سٹوڈنٹس بہت سارے شکایت کرتے ہیں کہ ہم ویسے تو بڑا کنٹرول رہتے ہیں پرپریشنز پوری ہوتی ہیں سب کچھ بڑا اگزامنیشن ہال میں جاتے ہیں تو پانک کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے پلیز ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ اس کی کیا وجوہات ہے اس کو کیسے ہنل کیا جا سکتا ہے شکریہ یاسر پہلے تو ایمپورٹنٹ کوئیسٹن اور کامن ہے یہ انشو تو انزائیٹی میں پینک اٹیکس جو ہیں کبرہات کی بیماری جیسے ہم کہتے ہیں انزائیٹی ڈسورڈر پر تو اس میں بھی دیفرنٹ کیٹگریز ہیں دیفرنٹ ٹائپس ہیں کچھ اس طرح سے کلاسیفکیشن بنتی ہے کہ کچھ کنسسٹنٹ ہوتی ہیں انزائیٹی جو رہتی ہیں یا اتنی انٹنس نہ ہو لیکن رہتی ہیں وہ جنرلائز انزائیٹی میں آتی ہیں کچھ انزائیٹی بہت زیادہ اچانک سے گبرہات جو ہے وہ انٹنس ہوتی ہے اچانک سے اپیسوڈک ہوتی ہے آتی ہے کبھی کبھی دو چھار منٹ کے لیے تس منٹ پر جا کے کبھی پیک کر جاتی ہے اور میکسیم ایوریج جو ہے اس کا پندرہ سے بیس منٹ ہوتا ہے ان ویری فیو کیسز can be up to one hour تو وہ اپیسوڈک ہوتی ہے وہ ہر وقت نہیں ہوتی ہے وہ آنکھیں گزر جاتی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ سی ویر انزائیٹی ہوتی ہے جیسے اگر اس کا کوئی ٹرگر نہیں ہے اور اچانک سے آئی سرڈنری تو وہ پینک اٹیک کے کلاسیفیکیشن میں آتی ہے اور پھر کچھ ایسی انزائیٹیز ہیں جن کا ٹرگرز ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے جیسے ایک لوسڈ انوائرمنٹ ہے یا پھر بہت زیادہ رش کا ایریا ہے جہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جیسے ایگروفوبیا کہتے ہیں وہ ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا پھر بہتی کلوزڈ روم ہے چھوٹی اسے ایریا ہے تو کلاسٹر فوبیا ہوتا ہے کچھ لوگ جانوروں کا خوف ہوتا ہے ہائٹ کا خوف ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ سپیسیفیک ٹائپ کے فوبیاز ہیں جو کہ اس کی وجہ سے ہوتی رہی چیزوں کی ویسے یا پھر سوشل فوبیاز جہاں پر لوگ سوشلی انٹریکٹ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں اور خیر وہ الگ کٹیگری آجاتی ہیں تو اس لیے اس کو پہلے لے رہا تھا ایک ساتھ کے آئیڈیا ہو لوگوں کے انسائیٹی بہت طرح کی ہوتی ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو ہیں جو دوسری بیماریاں ہیں جیسے دپریشن ہیں جیسے بائپولر ایفیکٹی ویلنس ہیں جیسے اسکیزوفرینیا ہیں جیسے ڈرگز ہیں اس کے بھی سیکنڈری انسائیٹی ڈیسورڈرز ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انسائیٹی ڈیسورڈر جہاں ہم ڈائیگنوز کر رہے ہیں کیا اس پرائمیرلی انسائیٹی ڈیسورڈر یا کسی اور منٹل ہیلک کے ڈائیگنوز سے اس کا تعلق ہے اور اگر ہے تو وہ پرائمیری بیماری اس کے ٹریٹمنٹ وہی ہوگا جو اس کا ایک جس کی وجہ سے انسائیٹی آرہ ہے ایک ٹھیک ہے پینک ڈیسورڈرز جو ہے وہ کافی کامن ہے تقریبا کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر انسان تین میں سے ایک انسان کو پینک اٹیک ہوگا ایک دفعہ تو یہ کافی کامن ہے اور اگر ویسے دیکھیں سٹریٹسٹکلی تو فور پوائنٹ سیون پرسن یا تقریبا پانچ فیصد لوگوں کو زندگی میں ایک دفعہ پینک اٹیک ہوتا ہے لائف ٹائم میں یہ پینک ڈیسورڈر کا کہہ رہا ہوں پینک اٹیک کا نہیں اور نورملی فیمیلز میں دو سے تین گناہ زیادہ ہوتا ہے کمچائیٹو میل پینک اٹیکس ہوتے ہیں تو پینک اٹیکس کیا ہیں پینک اٹیکس بیسیکلی یہ ہیں کہ اچانک سے سدن جو ہے فیر لگتا ہے کہ دل بہت تیز دھڑک رہا ہے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے فیسیکل سمپرمز وہ سے آرہے ہوتے ہیں اس میں یہ کہ پسینہ ہاتھوں میں آنا ٹرملنگ محسوس کرنا ہاتھ کہاں پہ رہے ہیں باڈی کہاں پہ رہی ہے مو خوش کھو رہا ہے ناوزیڈیٹ فیلنگ ہے مکلی سی ہو رہی ہے چکر آیات ہیں لگتا ہے کہ میں گرنے والا ہوں آئی کنٹرول خوف جو ہیں وہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں یا تو کنٹرول لوس کر رہا ہوں یا میں پاگل ہو جاؤں گا لیکن اس سے زیادہ جو زیادہ ڈسٹریسنگ ثورٹ ہوتی ہے کہ مجھے ہارڈ اٹیک ہونے لگا ہے میں دل کو دورا پڑھ رہا ہے میں جان لے وہاں سکتا ہے میں مر سکتا ہوں اور یہ جو پانک اٹیک کے کیسز ہیں وہ زیادہ زیادہ سائکیپٹرز کے پاس نہیں آتے وہ اے ای آر میں کارڈیالوجی ٹیپارٹپرٹ میں پائی جاتے ہیں زیادہ تھا کیونکہ وہ خود یا ان کی فیملی لے کے ان کو جاتی ہیں یہ سوچ کے کہ ہارڈ اٹیک ہی نہ ہوا ساری انویسٹیگیشن کرائی جاتی ہے بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ ایوڈیالوجی ٹیپارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ اٹھا انٹینس ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ڈسٹریسنگ ہوتا ہے ایک چیس کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے یہ میں ساتھ ہوا کیا ہے اچھا کوئی ٹرگر بھی نہیں ہوتا کوئی ہو سکتا ہے آپ بیچ پہ ٹھہل رہے ہو گارڈن میں پھر رہے ہو کسی جگہ ایرا اچھانک سے بداؤٹ اینی نوٹس بداؤٹ وارننگ کے شروع ہو گیا اور ایک دفعہ جب ہو جاتا ہے ایک دن اس کا خوف وہ آپ کو بڑا پریشان کرتا ہے پھر اس کے اندازہ ایک انٹیسپیٹریس آئیٹی آجاتی ہے کہ یہ پھر نہ ہو جائے میں پھر اس تے نہ گزروں اور اس کے ایسے وہ کئی چیزیں اوائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کئی لوگ کارڈی چلا میں چھوڑ دیتے ہیں کئی لوگ کام پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں کئی لوگ کام پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا اوائیڈنس بہیوئر سے بڑا گہرت تعلق ہے تو وہ فنکشننگ پہ بڑا افیکٹ کرتا ہے جو جاننے والے ہوتے ہیں ان کے یہ کیا ہو گیا اس کو اچھا بلا تھا یہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہا کام پہ کیوں نہیں جا رہا گاڑی کیوں نہیں چلا رہا سمجھنی ہاتی کہ اچانک سے اس نے یہ چھوڑ کر دیا ہے میکن میکن تو دیفنیٹلی یہ سمجھنی کی ضرورت ہے کہ یہ ایک تو جان لیوہ نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ یہ گزر جاتا ہے تھوڑے پیریٹ کے لیے ہوتا ہے اور جتنا زیادہ اس کو سمجھا جائے اتنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ ٹریٹیبل ہے اور دوسرا اس کے کیا ریزننگ کیا ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں ہمارے دماغ میں بیسیکلی سمپیتیٹک پیرا سمپیتیٹک نرو سسٹم ہے اس کا بیسیکلی تعلق امگڈیلا سے ہے امگڈیلا فیر کو ڈیل کرتا ہے ہماری پرسیپشن اگر اچانک سے امگڈیلا یہ محسوس کرنے لگے کہ کوئی خطرہ ہے کسی طرح کا بھی تو وہ ہارٹ ریٹ کو فاسٹ کرتا ہے بریدن کو بھی تیز کر دیتا ہے جب یہ شروع ہوتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے دل تیز دھلک رہا ہے شاید میں ایک غبرات میں ہوں اور جب وہ سوچتا ہے کہ ہم ایک غبرات میں ہوں اور اس کے دماغ میں یہ تھوٹس آتی ہیں تو پھر مزید دھلکن اور تیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو کنٹینیو کرتا ہے ایک کولر ہے یایا ہمارے ساتھ ہے ہمارے ریگلر کولر ہیں ہمارے سیگمنٹ میں ہمیشہ پارٹ لیتے ہیں بہت شکریہ یایا اسلام علیکم یاسری بھائی کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ٹھیک تاک ہوں مجھے بلکہ میں تو آپ کا ٹھیک ٹھیک کوروں کہ آپ ہمیشہ مجھے انٹرین کرتے ہیں مرے گھسمو، لیکن ڈکر شفیق کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے دل کرتا ہوں ان سے بات کرنے کا اور وہ دائرے مطلب آدمی ہیں ہے اور تطور پیار محبت سمجھاتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے یاسی بھائی مجھے اجازت ہے آپ کو ٹاپک بڑا ایمپورٹنٹ لیکن چھوڑا سا اٹ کے میں ایک بات کرنا چاہوں گا رہا جاتا دیتو پلیز پلیز دیکھیں ڈاکٹر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ میرے حساب سے ابھی بہت سارے لوگ آپ کو نہیں جانتے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لوگ زیادہ سار لوگ آپ کو جانے جیسے ڈاکٹر مویز وغیر ہیں وہ اپنے پرینٹس کنڈکٹ کرتے ہیں مختلف جویں کورسز کرا آتے ہیں اور اس میں بھی مائن سائنس کے بندے ہوتے ہیں جو وہ کورسز کرا کے لوگوں کو اویر کرتے ہیں اسے چارج بھی کرتے ہیں نورمل چارجز بھی کرتے ہیں تو آپ بھی کوئی ایسا اویرنس پروریم چلائیں کہ لوگوں کو معلومہ دیں کہ ایک تو یہ چلائیں یوٹیپ کا پتہ نہیں مگر سر رہے ہیں آپ کے پاس چینل ہے کہ نہیں ایک تو یہ دوسری بات ہے ڈاکٹر جو آج کا جو بہت بڑا ایک ایشو چل رہا ہے نا کہ وہ ایک جو خودکوشیوں کا رضان چل رہا ہے جو حالات کی تحت لوگ کر رہے ہیں اور اچھے خاصے پڑے لکھے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنی اس کو ریس کرنے کی اتنی ضرورت ہے چلائیں ایک آدمی خودکوشی کر لیتا ہے نا وہ تو چلے اپنے آپ کو مار لیتا ہے سمجھ میں آتی بات حالانکہ وہ حالت ہے لیکن وہ بچوں کو بھی مار رہا ہے جبکہ وہ ایک دو گناہ کا مرتبہ ہو رہا ہے تو وہ کیا سائیکی ہے کہ دوک اپنے بچوں کو کیوں مار رہے چلے آپ نے تنگی مالی تنگی سے یا کسی پریشانی سے آ کے خودکوشی کر لی لیکن آپ اپنے بی بی بچوں کو ہی مار رہے ہیں یہ سائیکی مجھے سمجھ میں آ رہی اس کو ذرہ سمجھائی گا یا تو کسی اور پروگرام میں سمجھا لیں یا پھر ابھی سمجھا لیں it's up to you Thank you Thank you Thank you so very much یہ بڑے ہی sensitive subject ہے جس کی آپ نے ابھی نشاندائی کی ہے اور یا یہ پچھلا جو پروگرام ہے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا آپ تو کیونکہ follow کرتے ہیں اس طرح کے ایک دو incident ہوئے تھے جس کے اوپر ہم نے بڑی detail discussion کی تھی but you are very right کہ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اور آگے چل کے اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں یہ بڑا اثر ہوئی ہے and the first one is کہ ڈاک شاہب جو ہیں وہ باقاعدہ courses کریں ابھی اس کے اوپر آج detail ہماری discussion program کے بعد ہو رہی ہے جلدی announce کرتے ہیں میں تو بہت کچھ سیکھ گیا ہوں ڈاک شاہب سے بٹ یہ کہ یہ بات صحیح ہے کہ دوسروں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے چل نوٹڈ بڑی ویلیوبل تھوٹ ہے بڑا ویلیوبل سجیسچن ہے اس کو ہم نے نوٹ کر لی ہے اس کے پر بات کرتے ہیں thank you so very much ڈاک شاہب جی ڈاک شاہب پلیز thank you ڈاک شاہب from میری طرف سے بھی اس لئے کہ آپ تو اتنی عادت ہوگئے یایا کی فون اٹینڈ کرنے کی کہ میرے آدھے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ آج یایا کیا پوچھے گا کہ پوچھے گا that's interesting کہ سوال بھی بڑا اچھے پوچھتے ہیں and i wish one day he can be part of this ڈاک شاہب ہم بیٹ کریں انشاءاللہ بیشکل ہم بیٹ کریں تو اب پینک پہ continue کروں کہ ان کے سوال کروں that was a very interesting سوال پینک پہ بیسکلی میں یہ سمجھانے کوش کر رہا تھا کہ کیا اس کے فیزیولوجیکل وہ ہیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں گے تو پھر آسانی ہوگی اس کو ڈیل کرنے کیسا ہے اپنا آسان ہے کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم جب خوف میں آتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو امگڈلہ جو ہے وہ ایک trigger دیتا ہے stimulus دیتا ہے sympathetic nervous system کو جس کے اسے heart rate تیز ہوتا ہے breathing تیز ہوتی ہے اور جب وہ بڑھتی ہے it's a defense کہ آپ کو خطرہ ہے تو پھر آپ اس کے لیے prepared ہو جائیں کہ بھئی آپ کے muscles میں زیادہ خون آئے آپ کے oxygen levels بڑھے تاکہ آپ اسے لڑ سکیں خطرے سے جب وہ heart rate تیز ہوتی ہے تو دماغ کہتا ہے میں گھبرا رہا ہوں کچھ نہ کچھ ہے گھر بڑھ اور جب وہ سوچتا ہے کہ میں گھبرا رہا ہوں تو پھر اور زیادہ sympathetic nervous system زیادہ heart rate کو تیز کرتی ہے اور ایک cycle سی بن جاتی ہے جس سے اچانک سے تھوڑی intensity بڑھ کے بہت زیادہ intense قسم کا half high level پہ چلے آتا ہے اور کہتا ہے کہ پیک سیدھا اوپر جاتا ہے within the three four up to ten minutes میکن ٹھیک ہے جب وہ پیک پہ چلے آتا ہے اور احساس ہوتا ہے prefrontal area جو آگے کا area ہے وہ پھر ریسپونس دیتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی یہ اتنا کوئی خطرے کی بات نہیں تھی جتنا دماغ نے signal دے دیا ہے اور اس کو miss perceive کیا گیا ہے تو کرنا یہ ہے کہ اب پیرا سیمپیتیٹک پیرا سیمپیتیٹک اسی طرح ہے کہ ایسے ہم گاڑی کا بریک سیمپیتیٹک ایسے جیسے آپ ایکسلیٹر دبا رہے ہیں گاڑی تیز جا رہی ہے اور پیرا سیمپیتیٹک آپ بریک کی جگہ لے لیں بہتو پہلے تو آپ کی سپیڈ گئی تھی ہارٹ ریڈ سپیڈ سے آگے بڑھا تھا بریدنگ کے لیے چلی تھی تیز اب وہ سلو لے کے آنا چلیو ہوتا ہے پیرا سیمپیتیٹک سیسٹو کائلین جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اس تے جو نا آس تا آس تکر کے ہارٹ ریڈ نیچے کی طرف آتا ہے اور بیدنگ کم انہیں لگتی ہے اور انسان پھر نورمیلیڈی کی طرف آتا ہے لیکن جب یہ پورے سائیکل ختم ہوتا ہے پیرا سیمپیتیٹی منٹی ٹو 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 ایک بہتی ڈسٹریسنگ ٹائم ہوتا ہے اس پیشنک کی نہیں جو اس تے بزر چکا ہوتا ہے جب یہ فیزیولوجی سمجھتے ہیں اور جب بھی انکریز ہوتا ہے پینک اٹیک میں ہارٹ ریڈ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں مجھے سوچنا یہ نہیں ہے کہ کچھ گر بڑ ہے یہ میں گھبرا رہا ہوں it's just a response from امگڈلہ جو کہ میں پہلے بھی میرے ساتھ ہو چکا ہے پینک اٹیک میں and from the experience پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تھا تو پیسکلی ایٹ بکمس پارٹ آف سی بی ٹی جس میں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ پہلے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ ایکشلی پروسس کیا ہے پینک اٹیک پھر گریجولی ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اس کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے اور تیسرا یہ کہ پھر کبھی کبھی جب وہ پیپیرڈ ہو جاتے ہیں اس لیول تک تو وہ ٹرگر کرواتے ہیں تھوڑا سا فیر اور پھر کہتے ہیں کہ اس کو ڈیل کر کے دیکھو تاکہ وہ اس کو پیکٹس کر سکے ساتھ میں ریلیکسیشن ٹیکنیک سکھایا جاتی ہیں انزائیٹی مینجمنٹ بریدنگ ایکسرسائزز اور اس تے بڑا فرق پڑتا ہے کہ بریدنگ ایکسرسائزز میں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سانس گھری لیں ایک سیکنڈ سے ڈیرھ دو سیکنڈ تک روکیں پھر گریجولی ایکسیل کریں اور جب آپ کی بریدنگ سلو ہوگی اور ٹیپ نیچے کے لیولز تک آپ سانس لے کے جائیں کیونکہ لنگس کے تین ایریاز ہوتے ہیں اور جب ٹیپ بریدنگ لیتے ہیں تو آپ کے اکسیجن لیولز فل ہوکے اور آپ کا پروپر اکسیجنیٹ کرتا ہے جیتے ہیں جیتے ہیں شیلو بریدنگ ہوتی ہے جیسے کہ پینک اٹیک میں ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی لیکن تیس تیس بریدنگ ہوتی ہے اس پر میں اکسیجن لیولز پروپر پہنچتے نہیں ہیں اور ٹیپ بریدنگ اس کو کنٹرول کر لیتی ہے آنکھیں بن کر کے کچھ دیر بیائے جانا تاکہ وہ سارے کیوز اور ٹرگرز جو ہیں گانک ہویا اس پاس وہ ڈسپیر ہو جائیں انسان ریلیکس ہو جائے اور پھر پروگرسیو مسکر ریلیکسیشن آوے کے کر کے مسلز کو ریلیکس کریں یہ سیکلوجیکل ٹیکنیک سے جو استعمال کی جا سکتی ہے میڈکیشن کا ڈیفنیٹلی بہت بہت رول ہے اس میں اس میں ایسے سرائے انٹی دپریسنز بھی ہیں ایسے نارائے ٹائپس آف انٹی دپریسنز بھی ہیں بینزو ڈائزپین بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ کیسز میں موڈ سٹیبلائزز ہیں وہ یوز کی جاتے ہیں میجر ٹرینکلائزز یوز کی جاتے ہیں اس پر ریکمینڈیشن یاد رکھیں کہ میں ہمیشہ اس کو ہائلائٹ کر دے رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ جتنی بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں پر ایسا ہو کہ آپ آور کاؤنٹر جا کے اس کو خریدنے کی کوشش کریں بھی ویری کیاففل یہ ہے اور ایک اور چیز اب میں اس میں اور پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب اوورال ہیلتھ کتنی میٹر کرتی ہے اب اگر آپ کو پانک اٹیکس ہو رہے ہیں آپ نے کہا کہ کہیں پہ کونٹرکشن فیل ہو یا کچھ کچھ بھی ہو بٹ آپ کو ویسے بھی اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ضروری ہے ڈرچ سرکلیشن صحیح ہو کارڈیو ویسکلر ٹریننگ ہے آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کو کیا اور کرنے کے لئے آپ کو کرنا پڑتا ہوگا اس کے اندر بھی کچھ ایسی پرسیجرز ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ فالو کرنے کی ضرورت ہے میڈیکل لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں کئی ایسے میڈیکل کنڈیشنز ہیں جو کہ انزائیٹی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جیسے تھائرڈ ابنومالیٹیز ہوگیں کچھ ویٹیمنڈ دیفیشنیز ہوگئے ہیں تو طریقہ اس کا یہی ہے کہ جب آپ کلینیشن کے پاس آتے ہیں اور کون تھو ریسن بلد ٹیسٹ یا جی پی لے کروالی ہے تو الگ بات ہے یا کسی کارڈیالوجی دپارٹمنٹ سے ہو کے آئے ہوئے ہیں پینک اٹیک میں ہوتا ہے یہی کہ زیادہ تر کھوم پھرکی آتے ہیں بہت کہ ٹھیک ہے انلس کہ آپ ڈریکلی آگئے ہیں تو میں سجیسٹ کہ مین مین بلد ٹیسٹ کرائے جائیں کہ کوئی اور میٹیکل ریزن تو نہیں ہیں انٹرلائنگ اور کوئی کاؤس تو نہیں ہیں اس کی لیکن موسٹ او تاایم ایسا نہیں ہوتا لیکن یس ایس ایس ایمپورٹن ایس ایس ایمپورٹن ایس 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 ایمپورٹن کیونکہ کاری اٹھیکیوں کو لوگ نہیں سمجھتے جس ہوا رہا ہوتا وہ چھپاتے ہیں پینٹس لے آتے ہیں وہ موس ہوسکتا ہے کیونکہ اس کو ایمیتی دے رہے ہوتے ہیں اور وجہ اس کی ویڈھرال سو سکھتے ہیں سکتے ہیں چلے ایک چھوٹی سی براکیاں ہمیں لینا ہے اور اندام جب اس کے بعد اس دسکشن مواجہ رہاں جاند volcan آپ دیکھت رہے یہ پرو 있는데요 جب کہم کراشی 접ären موسیقی ویلکم باک پرنس اکی نگة پر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بریک پر جانے سے پیدا گرتب جاری تھی ڈاکٹر شفیق یاسین is here with us اور ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ پینک اٹیک کے حوالے سے ابھی سیچویشن بڑی پریٹیکل ہو جاتی ہے بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز انٹرسٹنگ نہیں اس کو کہوں گا بڑی انفرچنیٹ ہی اس کو کہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور باز وقت تو بڑی مشکل سیچویشن ہو جاتی ہے جی رکشب بہت سارے کیسز ملے ہوں گے اور ابھی جیسے آپ بتا رہے تھے پلین میں بھی بہت تفرس ہوتا ہے کہ سیچویشن بڑی کرٹیکل ہو جاتی ہے ہاوڈیو ہینل دن کیسے کرتے ہیں پہلے تو یہ کہ آپ ایسا ہوا ہے بیسیکلی ایسا ہوا ہے ببیسکلی آئd سی وقت ۸۱ پاس ایسکلی کرتے ہیں کسی ملے گا دوچر ہےamyek اللہ پڑی کچھ چہاز میں سفر کیا تو بھی کالا آجاتی ہے کہ کہ ایک ڈاکٹر میں آفیلیبل ہے عادت کر رہا ہوں کہ کوئی امرجنسی ہو گی کسی پیسنجر کے ساتھ میڈیو کسی ملے گا تو تو ایس پر دیکھنکتے ہیں کہ منزے خلال ہزہر کیا موسٹ آف تا ٹائم کارڈی ہے کہ کوئی اور ایشوز ہو تو آئی دونٹ فیل کمفرٹیبل کہ چلو دیکھ لیکن اور روک جائے تو خیر یہ جو میں نے ساتھ پھر بھی منیج کیے اور اتفاق سے ساتھوں کے ساتھ ہوں سائیکیٹرک تھے اور یہ پڑا کومن ہے جہاز میں اور ویسے میں نے کیے بھی کافی سفر ہیں ٹوئنٹی ایٹیئرز میں نے آنا جانا گزارا ہے پاکستان سے باہر تو ایک یہ جب پینک اٹیک کی بات ہو رہی ہے تو دو کیسے زند میں سے پینک اٹیکس کے تھے اور جو لاسٹ والا تھا اس پہ تو میں نے اچھا پرگ بھی مل گیا خیر انیوے لانگ سٹوری شورٹ یہ میں ابھی اسٹریلیا سے آ رہا تھا پاکستان فلائٹ وارس فرم سیڈنی ٹو کراچی اور یہ بات ہے دو ہزار سولہ کی بات اسٹریلی لڑکا ہے لڑکی جو ہے ملیشن ہے اسٹریلی لڑکا ہے لڑکی ملیشن ہے وہ نام مل سکتا ہے وہ نام مل سکتا ہے میں نے کہا اس کا مل ساتھ میں ہونے والا شوہر جو تھا وہ بہا پریشان تھا اسٹریلیا لڑکی مل سکتا ہے بھے خود گیا پائلٹ آ گیا پائلٹ نے کہا دوکٹر ساہب کیا کہ ایک ہنٹا سے اوپر اور بولتے اوپر تھی بلتے ہیں کہ جاہاں سکتے ہیں سیڈنی کی طرف ترن کرنے کیا کہ ہم واپس جا سکتے ہیں اسٹریلیا میں نے کہا تھے میں بیٹ کر لے میں دیکھ لیتا ہوں میں نے خیر اس کی پلس چیک کی پلس ریپڈ تھوڑی فاسٹ تھی لیکن لیکن there was no murmur کو ایسی ہارٹ کی نورمالیٹی لگ نہیں رہی تھی اتنی دوکٹری پڑی ہوئی ہے چھے میں نے اس پر سوالہ کو سوچے میں نے کہا کوئی بحث ہوئی کوئی چھگڑا ہوا ورحی این حصوروں میں پہلے یہ سوالہی ورحی حصوڑی تھی تھی سوالہ اور یہاں بہا سے بہن dois میرا ہے میں نے کہا کہ پہلے میں نے Truck Park'tan اللہ نے ایسی ہمارے نام کے مجھے دوائیں ایسی مستقی ہیں اورٹرکٹر نے انچوں کچھ میں پیدا کریں میٹری آجائے گا کچھ کچھ کریں میں آپ کو کو اپنے دکھائیا ها ہا ہے وہ کیا ہے کہ کہ میں نے طلب دکھر رائے چھتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ کمکل محبت ہے سو گئی اور آ دے ہانٹے بعد وہی رکھیتھ و بھی آشان میں نے احرم سیا ہے وہ اس کے بعد سے پک کیا ہے یہاں کی کہا جہاں نے زندگی بچا دی اس کی جہاں کیا توی ایسا ح aproped My Every ۙ یہ پڑی مجھولو چاہتا ہے کہ نہیں مجھولا کیا ہوں اسے نوم فیسنس میں دیکھتا ہے مجھولا ہے اب قدا حارہ کہ ایک اچھا وہ دورا میں دورا بھی ایک اچھا تا اس کی پیشن تا اتبارہ کہتا ہاتھتا ہے اس میں متعلقہ بات پیشن چاہتا ہے وہدوراس نوم جاڈنیا جائے چاہاں جو پیشن بچانے سنگاپور ایرلائن اس کا اچھا ہے ، چیخ رہی تھی ، پتا چلتا ہے ، کس طرح کی پیشنٹ کبھی مل جاتے ہیں ، دفعہ بائی پولر کا پیشنٹ مل گیا تھا ہے وہ کمپلیٹلی ایلیویٹڈ چیخ رہی تھی چلا رہی تھی سائکوٹک تھی پالوالی حرکتے کر رہی تھی اس کو جہاز میں ہر انسان دشمن نظر آ رہا تھا تہل کی جا رہی تھی اس کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہوا تھا مجھے اس لیے کہ وہ بات ہی نہیں سن رہی تھی کہ بڑی مشکل سے میں نے اس کو منا کے دوائیاں کھلائیں جو مجھے مل گئی وہاں پر جہاز میں کھلائی پول کے بعد وہ سیٹل ہو کر بہل گئی بلکہ پھر سو گئی سفر آ رہاں سکتے ہیں کہ یہ رہاں پہلے میں سکتے ہیں جہاز میں رہی تھی ساتھ میں مجھتے ہیں دنیا کے لوگاتے ہیں کہ کسی دفعہ language restrictions ہوتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہیں ان کی language کوئی اٹرپیٹیشن کے لیے مل جاتا ہے تو اس کا کچھ سکتے ہیں اور آؤتا ہے تو پھر اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے exactly نہیں اچھا دی اب موری امپورنٹلی اب ہمارے پاس جو ایل گرد ہمارے لوگ ہیں اب میں اس کو ہمیشہ اس لیے اس کے ساتھ کوریلیٹ کرتا ہوں کیونکہ انڈیسٹانڈنگ میں نہیں ہے ہمارے اٹیک ہوتا گیا بھی ہم نے جیسے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے کہ اچھلی اس کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کو بانک اٹیک کہا جاتا ہے جس کو ہمیں حمومن کسی اور طرف لے جاتے ہیں بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا انزائیٹی کے بارے میں تو پتہ چل گیا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انزائیٹی ہے تو شاید اس وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے بٹ ساری جگہ انزائیٹی بھی نہیں ہوتی اور یہ خاص طور پر اس طرح کی جو سیچویشن ہوتی ہیں جس میں زیادہ پانک کر جاتے ہیں کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ بڑا ضروری ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ پانک جب ہوتا ہے تو کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے کبھی ہے ٹائم جیسا ہوتا ہے جیسا بھی ڈاکٹر شاہب نے بتایا کہ پیشنٹ جائے وہ کلاپس بھی کر جاتا ہے کہیں پہ وہ انکانشنس بھی ہو جاتا ہے تو اگر اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی ڈاکٹر شاہب نے بتایا بٹ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو لانگ ٹرم کیسے ٹریٹ کیا جائے اس کی جو کیسے کیور کیا جائے یہ سمجھنا ضروری ہے اگر آپ سائیکی آٹریسٹ کے پاس جائیں گے تو اس کو آپ کو مدد مل سکے گی کہ اس کو آپ کیسے اس سیچویشن میں اگر آپ ہی جائیں کیسے ہنل کرنا ہے اور کچھ میڈیکیشن کے ذریعے اس کو ٹویٹ بھی کیا جاتا ہے اور یہ اگر طریقہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ امپورمنٹ آنا شروع ہوگی تو آج ہی آپ آئیں ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ مہرے نفسیات کے پاس جائیں ہمارے ہمومن ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہم جنرل فیزیشن کے پاس جاتے ہیں اس کو کیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ڈاکٹر کہ ٹریٹمنٹ کتنی ضروری ہے خاص طور پر بچوں میں چیزیں کافی نظر آ جاتی ہیں بہت ہمارے آپ کو پتا ہے ہم لڈگو کرتے ہیں چیز کو ٹھیک دیکھا جائے گا جتنا لڈگو کریں بلیو بن جاتے ہیں اور اس کو شفٹ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ انیشل پیریڈ میں پینک اٹیکس کا ٹریٹمنٹ بہتر ہے اور اس کے آؤٹکم سے بہتر ہیں جلدی پرگنوسز بہت اچھا ہے لیکن اگر اس کو ٹریٹ سائی ٹائم پر نہیں کیا جائے اور آپ بار 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 فیزیشن کے پاس جا رہے ہیں یا کسی اور جگہ سوچ کے جا رہے ہیں تو پیری کے وہ اتنا دیپ روٹیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے سالوں سالوں خراب کر دیتا ہے کل ہی ایک اورپیشن میں بس آیا تھا انسائیڈی ڈیساورڈر کا ہی تھا وہ تقریباً شئے سال ہو گیا کام نہیں کر رہا ہے اس ینگ مین پچیس سال کا لڑکا ہے بس اس کو کہہ رہا ہے وہ بس بھائی لے کر آیا تھا بھائی سمجھتا تھا کہ اس پر نفسیات کا مسئلہ ہے لیکن خود وہ کہا تھا میرا میں ساتھ روحانی مسئلہ ہے کچھ موکل ہیں جو مجھے کام سے دور لے کے جاتے ہیں میں تو کام کرنا چاہتا ہوں لیکن لیکن ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو میں نے کہا یار تم نے کتنی جگہ کوشش کی کہا میں نے ایک ہی جگہ کام کیا تھا ہوں سترہ ہزار روح سیلوری تھی دو مہنی کے انتر میری کچھ جھگڑ ہو گیا میں نے جوب چھوڑ گیا تو بات یہ کہ میرے اس کا بھائی بتایا تھا کہ اس کے تھوڑا سے انگر منیجمنٹ ڈیسیوز بھی ہیں انسائیٹی ڈیسیوز بھی ہیں اور تھوڑا سے لور سلف اسٹیم ہیں اور دپریشن ہے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ دپریشن انسائیٹی سے نکلے اور اپنے اموشن کو کنٹرول کر سکے اس کی امپلسیوٹی کنٹرول ہو جتنا جذباتی وہ ہے کہ وہ جذباتی فیصلے بھی کرتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ جوب نہیں مٹین کر پا رہا یا اس کا آوائیڈنس ہے کہ میں نیکس جوب پہ جاؤں گا تو شاید یہی چیزیں میں حسن واپس ہوں گی لیکن وہ اس کو کمپلیٹلی ڈیریکشن میں لے جا رہا تھا انٹرمائند کر رہا تھا کہ یہ ٹریٹمنٹ کیا کرے گا لیکن ہوں کہ کل میرا آخری پیشن وہ ہی تھا تو میں نے تو سمجھایا اور دوائیاں دیں اب وہ لیتا ہے واپس آتا ہے نہیں آتا دیز آ در فیکٹرز وچھ امپورٹنٹ اب ڈاکٹر کا کام کیا ہے کہ وہ اسے سمجھائے ایڈوکیٹ کرے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے یاسر کہا کہ کوئی پہلے سے دماغ بنا کے آیا ہوتا ہے کہ یہی میرا مسئلہ ہے اور اسی سے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ سے مرضی سمجھائیں وہ شفٹ نہیں ہوتا سب سے بیسٹ سمجھانا ابھی ہماری پروگرام سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ جب آپ کو خود سمجھاتے ہیں تو پھر ایکشولی چینج آتا ہے کیونکہ آپ پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ ہاں یہ پرابلم ہے مجھے اسے فیس کرنا ہے مجھے اپنی چیزیں کو چینج کرنا ہے مجھے اپنا کو بہتر بنانا ہے تو پھر راستے کھل جاتے ہیں ہزار لوگ آئیں گے تو آپ نے ملت کریں گے ضروری نہیں کہ میں ہوں سائیکیٹریس تو میں ہی کروں گا بہت اور لوگ بھی آپ کو کاؤنسل کر سکتے ہیں کائیٹ کر سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ابھی سلپنالیسز کر لیں زیادہ بہتر ہے بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیونکہ اتنی ایڈیوکیشن نہیں ہے اور نفسیات کے حوالے سے تو بلکل بھی نہیں ہے تو لوگ پہلے اس چیز کو سمجھ لیں اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ہے یا خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں بڑی جلدی ہم دیسیجن لینے میں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پھر ایک ریگریٹ ہوتا ہے ہم ریپینٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کنڈیشن کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کو جہاں اس سمجھنے میں مدد ملے گی اور اس کی ٹویٹمنٹ یہ خود سے ہی کی جاتی ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اس کو کیسے ٹویٹ کرنا ہے میں چاہوں گا تھوڑا سا ہسپٹل کے بارے میں بتا دیں بہت سارے لوگ جو آنا چاہتے ہیں وزرک کرنا چاہتے ہیں کس قسم کے پیشنٹ آتے ہیں آ سکتے ہیں ڈرگ ابیوز آلے بھی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے پرابلمز ان کے ساتھ ہیں کیسے پیشنٹ جو آپ کی طرف آ سکتے ہیں اور ذرا ہسپٹل کے بارے میں تھوڑا سا چاہوں گا ذرا اللہ ہسپٹل میں تذکرہ کریں بلکو یعنی ہر طرح کے نفسیاتی پیشنٹ آ سکتے ہیں کسی کو لیمٹیشن نہیں ہے بات سمجھنے کی اب کل جو ایک اور پیشنٹ میں بس آیا تھا وہ کسی اور ہسپٹل گیا نفسیاتی اور وہاں پر اس کو تین انجیکشنز دیئے گئے جس کر کافی زیادہ اس کو ریاکشن ہو گیا اس کو نظر صحیح نہیں آ رہا تھا آنکھیں لگ رہا تھا اس کے اندھی ہو گئی ہیں اس کو نظر آنا بند ہو گیا اور اس کو بہت سیریس ریاکشن ہوا شاید پہلے انجیکشن پر ہی سمجھ جانا چاہے تھا کہ یہ ریاکشن ہے اس کو ڈیل کرنا چاہے تھا میں کسی بھی جگر کی برائی کرنا نہیں چاہ رہا لیکن وہ اس کو داخل بھی کر دیا گیا تو وہاں پہ بہت زیادہ پاگل پیشنٹ تھے اور اس کو صرف انزائیٹی کا مسئلہ تھا تو دو ایشوز مجھے نظر آئے اس کیس میں ایک تو ہی کہ وہ داخلے کا پیشنٹ تھا نہیں اگر شاید میرے پاس آتا یا ہمائے ہسپٹل میں آتا تو ہم اسے ریکمینڈ نہیں کرتے کہ وہ ایڈمیٹ ہو دوسرا ہے کہ وہ پرٹیکولر ٹائپ آف انجیکشن شاید ہم ریلکٹنٹ ہوتے کیونکہ وہ زیادہ سیوئر کیسز کے لیے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیشنٹ آتے ہیں تو مائل کیسز ہوتے ہیں مائل انزائیٹی کے ہوتے ہیں مارڈن انزائیٹی کے ہوتے ہیں دپریشن کے ہوتے ہیں یہ ایسے پیشنٹ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں نفسیاتی ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نفسیاتی ہسپتال تو ہے ہی پاگلوں کا ہسپتال اور یہی ڈیلیمہ جو ہے نا ہم فیس کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں ابھی بھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس یہ ایک سٹیج ہو جائے نا کہ جب کپڑا پھار رہا ہو کسی کو مار رہا ہو یا اپنی کو خودکوشی کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا بالکل روٹی سری حرکتیں کر رہا تب ہی نفسیات کے ڈاکٹر کپاس جانے جائے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سٹیج تک پہنچیں گے کیوں اگر ہم ارلی سٹیج میں مسئلے کو ڈیل کر لیتے ہیں کوئی لڑکی ہے جو کسی بات پہ پریشان ہے اپنی شادی کے حوالے سے اپنی پڑھائی کے حوالے سے یا فیوچر کے حوالے سے کوئی لڑکا ہے جو کسی جگہ سے بھولی ہو رہا ہے سکول میں یا کوئی چھوٹا موٹا اور مسئلہ چل رہا ہے تو وہ بڑھ جاتا ہے بہت اور وہ بیچارہ اس حد تک اس میں گھرا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کوئی اور رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور پھر وہ کمپلیڈلی ایکیوٹ سائکوارٹک اپسوڈ میں چلے آتا ہے یا نشہ لینے شروع کر رہا ہے تب جا کے پھر فیملی لے کے آتی ہے اور پھر بھی کئی دفعہ مزاروں میں ادھر ادھر لے کے جاتی ہیں اور پھر ٹائم مزیز آئے کرتے ہیں ہم چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑا بننے کیوں دیتے ہیں تو علاج ہر طرح کا ہو سکتا ہے اور چھوٹا علاج پہ آپ لائیں گے تو پیسے بھی کم خرچ ہوتے ہیں دکھانا بھی ایک دو دفعہ پڑتا ہے دمائی بھی کم استعمال ہوتی ہیں پیشنٹ جلدی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جبکہ دوسری کیسے میں اتنی حد تک بگڑ گیا ہوتا ہے کہ ان پیشنٹ ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ زیادہ ہوتا ہے شاید ان پیشنٹ کا قوس بڑھ جائے پھر آپ خرچے بھی زیادہ کر رہے ہیں پیشنٹ بگڑ بھی زیادہ کیا ہے اور پھر رسک جو اتنے عرصے میں پیشنٹ خودکشی کر سکتا ہے اب ایک اور پیشنٹ کو کل میں نے ایڈمیٹ کیا جس کو انٹیئر سن سے لائے گیا تھا اس نے پرشلی ہفتے دو دفعہ خودکشی کی ہے مسئلہ سات سال پر آنا تھا سات سال میں ایک دفعہ بھی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تو تھاو مایوز گھبراد کے شکار تھا کام پہ نہیں جا رہا تھا پڑھا بھی نہیں رہا تھا آپ کس بات کنزا کر رہے تھے کہ وہ خودکشی کرے گا تب آپ لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ دوک شاپ ہمارا ٹاپک رہے گا آگے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ پانک اٹیک وغیرہ جو سیچویشن مرج ہوتی ہے اس کو پاسی کنٹرول کیا جائے اور یہ ہے کیا اس کے اوپر آج ہم نے بات کیا تو انشاءاللہ نیکس رفکانی سٹنگ ہوگی اس پر مزید جو پیشنز وہ آپ کے شامل کروں گا کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور یہ ہماری آج کی ڈسکشن رہی ہے باتیں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن وقت کیونکہ ختم ہو گیا انشاءاللہ نیکس ٹائم ضروری اس کے پر بات کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں اللہ حرکہ